اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم گوھر اپنے من میں بٹھا کے تجھے آگوھر گوھر گوھر کروں یار یادے گوھر شاہی یار یادے گوھر گوھر کروں تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے تیرا جلوہ رہے اب یوں ہی سامنے ایسے درشن کروں ایسے درشن کروں میں تیرے درشن کروں گوھر گوھر کروں پہلی بات ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ حقوق العباد ذکرِ قلبی ذکرِ قلبی تب بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا ہے اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے تب اس کو ذکرِ قلبی بناتا ہے حاجی سے ذکرِ قلبی کا رتبہ زیادہ ہے سمان اللہ اگر حاجی حج پہ چلا جاتا ہے اس کا حج قبول ہو جائے تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں ہو جاتے ہیں اسی طرح ذکرِ ذکرِ قلبی کا رتبہ تو اس سے زیادہ ہے اگر حاجی کے معاف ہو سکتے ہیں تو اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے ہوں گے پہلے اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے پھر ذکر قلبی بڑھاتا ہے پھر اس سے جو گناہ ہوتے ہیں وہ ذکر کی قسر سے وہ گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں پھر یہ ہے حقوق العباد کا اب باز اس حقوق العباد کو بہت سے لوگ سمجھ نہیں سکے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت وہ سمجھتے ہیں بیوی بچوں کی پروش کرو یہ ہے حقوق العباد اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا ہے اس کی بھلے نماز چھوڑ دو اس حقوق العباد میں تو کافر بھی ہیں حیسائی بھی ہیں ہر فرقہ موجود ہے وہ اس طرح نہیں ہیں وہ اس طرح ہے آپ نماز پڑھنے لگیں یا نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی آدمی کون میں گرنے لگا ہے آپ نماز چھوڑ دیں اس کو بچائیں یہ ہے آپ کے نماز کا وقت آگیا آپ کے بیوی کے پیڑ میں درد ہو گیا یا تکلیف زیادہ ہوگی آپ نماز کا وقت چھوڑ گئیں اس کو اس طرح لے جائیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا یہ معاف نہیں کرے گا یہ حقوق العباد ہیں انہوں نے بالکل کی حقوق اللہ چھوڑ گیا حقوق العباد میں آگئے یہ صحیح نہیں ہے بے شک آپ بیوی بچوں کی پرشت کرتے رہیں اگر حقوق اللہ نہیں کریں گے تو کچھ بھی نہیں